اسلام علیکم ناظرین انڈیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ پی ڈی ایم کا ایک سربراہی اجلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم کے بڑوں کی آپس میں تو تقرار بھی ہوئی اور اس کی اندرونی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم علیک نون کے قائد نواز شریف سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ پہلے پاکستان تشریف لائیں اور اگر انہوں نے لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا آصف زرداری نے کہا کہ پہلی بار نہیں کہ جمہوری قوتوں نے دھاندلی کا سامنا کیا ہے زندگی کے چودہ برس میں نے جیل میں گزارے ایسا کہنا تھا آصف علی زرداری کا اور آصف علی زرداری نے نواز شریف سے مقالمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لے آئیں ہم نے سینٹ انتخابات لڑے ہیں سینٹر اساگڈار ووٹ ڈالنے تک نہیں آئے یہ گلا بھی کیا آصف علی زرداری نے نواز شریف سے اور یہ بھی کہا کہ ہم سب کو جیل جانا ہوگا اگر ہمیں لڑائی کرنی ہے یہ اس بات کا اندیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے کہ اب وہ یا تو کھل کر لڑنے کو تیار ہیں یا اندرونی مخالفتیں اور اندرونی لڑائیاں سامنے آ رہی ہیں ناظرین آصف زرداری نے یہ بھی کہا کہ جب انیس سو چھاسی اور دو ہزار ساتھ میں شہید بی بی وطن آئیں تو ملک کو موبیلائز کیا گیا عوام کو باہر نکالا گیا لانگ مارس کی ایسی منصوبہ بندی ہی کرنی ہوگی یعنی آنے والے لانگ مارس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انیس سو چھاسی اور دو ہزار ساتھ والے کراؤڈ کو باہر نکالنا ہوگا اور انہوں نے یہ کہا کہ انیس سو چھاسی اور دو ہزار ساتھ میں بھی ایسی ہی پلاننگ کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد سے جمہوری اداروں کے استحقام میں مدد ملے گی ناظرین آصف علی زرداری نے ایک بار پھر میاں صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا اور میاں صاحب کہہ کر پکارتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ ہی نہیں کیا اور میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا میں نے پارلیمان کو اختیارات دیے اور انیف سی کو منظور کیا جس کی مجھے اور پارٹی کو سزا دی گئی ہم اپنی آخری سانس تک جدوجہد کریں گے ایسا کہنا تھا آصف علی زرداری کا ناظرین ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسمبلیوں کو چھوڑنا عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے تو وہ باتیں کہ جب استیفوں کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پہلے استیفے دے اور پھر لاغ مارس کی طرف جائے تو انہوں نے اس پر واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا اور آصف علی زرداری نے کہا کہ ایسے فیصلے نہ کیا جائیں کہ جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا ہم پہاڑوں پر نہیں پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں میاں صاحب آپ استیفہ چاہتے ہیں تو صرف ہمیں نہیں سب کو جیل جانا ہوگا نواز شریف صاحب بساق دار کے ہمراہ وطن واپس آئیں ہم مل کر لڑیں گے سابق صدر آصف علی زردائی نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب جب آپ وطن واپس آئیں گے ہم آپ کے پاس استیفہ جمع کروا دیں گے میں ہر قسم کی جنگ کے لئے تیار ہوں مگر میرا ڈومیسائل مختلف ہے میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں تو ناظرین یہ سارا مقالمہ آج اسلام آباد میں مولانا فضل ایمان کی زیر صدارت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا جو سربراہی اجلاس ہوا اس میں یہ سامنے آیا اور کہا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی درار جو اب شامل ہونے جا رہی ہے اور آگے بڑھنے جا رہی ہے اس کا یہ پہلی دیوار ہے اور اس کے بعد اب مزید بھی پی ڈی ایم کو مزید دھشکے لگیں گے